حضور کسی کے پیچھے نواز پڑھتے تھے اللہ کے بنتے ہیں اور پھر امیاء کو تقلید کی کیا ضرورت ہے ایک مسئلہ کو کیوں نہیں سمجھتے ہو اللہ کی نرازگی ہے اللہ نے عقل چھین لیا یا زندہ دنیا میں دو قسم ہے یا آدمی مجتحد ہوگا یا مقلد ہوگا اگر مجتحد ہے اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں اور اگر مجتحد کے مقام پہ نہیں پہنچا تو پھر تقلید کے بغیر گزار آئی ہمیشہ تو جب ام نبی تو نبی ہوتا ہے اس کو کسی تقلید کی کیا ضرورت ہے جیسے خلفائی راجدین ہیں وہ تو مجتحد ہیں ان کی اتباہ کا ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ میرا طریقہ اور خلفائی راجدین کا طریقہ پکڑتا ہے حضور نے حکم دیا ہے کہ میری بھی ابتدا کرو اور میرے بعد ابھی بکر عمر کی بھی ابتدا کرو اس لیے تقلید کی ضرورت ہمیں ہے نہ کہ کسی مجتحد ہو مجتحد تو مجتحد ہوتا اس لیے بنا وجہ اپنے دیماغوں کو نہ رجائے کریں اور نہ خرار دو آدمی ہیں دنیا میں یا مجتحد یا مقلت تیسری کسی مجھے دکھا دو کون ہے جتنے محدسین ہیں مفسرین ہیں علماء ہیں فقہ ہیں یا مجتحد ہوں گے یا مقلت اب دیکھیں ابن کسیر ہم پڑھ لیں کتنا بڑا آدمی ہے حافظ ابن کسیر جو ہیں رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے مفسر بھی ہے محدس بھی ہے مؤرخ بھی ہے ہر فن میں کتابیں بھی اور اللہ کے ہاں مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا میں کوئی دینی مدرسہ نہیں جہاں ابن کسیر نہ پڑھائی جاتی ہے اللہ کو قبول ہو گئی کتاب لیکن وہ خود شافی ہے کوئی فقی مسئلہ ہو دے امام شافی رحمت اللہ علیہ سے دیتا ہے اور آپ احران ہوں گے کہ امام ترمزی امام بخاری کا شاگرد ہے لیکن ساری کتابوں میں سنن ترمزی میں ایک مقام پر بھی اس نے امام بخاری سے کوئی فقی مسئلہ نہیں پوچھا حدیث کی بات ہو تو قال الامام محمد ابن اسوائیو البخاری کہ امام بخاری نے یہ فرمایا سند کی بات ہو تو کہہ گا قال محمد ابن اسوائیل البخاری انہیں سند کے بارے میں کہ یہ رامی کبھی ہے یا یہ رامی ضعیف ہے یہ سقہ ہے یہ حافظ ہے یہ حجہ ہے یا یہ متروق ہے یہ لاباس ہے وہاں اپنے استاد کا قول لیتا ہے لیکن فقی مسئلہ نہیں کیوں جانتا ہے میرا استاد محدث تو ہے لیکن فقی نہیں ایسا لیتا ہے ایسا لیتا ہے ویدیم امام را اللہ علیہ وسلم شافید رحمت اللہ رسی اللہ موسیقی